اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں اس بلوک امید کرتا ہوں کہ اس لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ کو خرید سے رکھیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ CS604 کے جیلی بے نمبر برن کا جس سلوشن ہے وہ ڈسکس کروں گا تو اگر آپ مانچ چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو لازم جن کو سبسکائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لازمی لائک منٹ شیئرنگ کر کے جائیے گا اس چینل کے اوپر میں نے آپ لوگ کے لئے مٹم کی ایک پوری پلیلیسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے آپ کو ہر سبجک کے امپورنٹ شارٹ قویسٹن امپورنٹ لانگ قویسٹن امپورنٹ ایمٹی کیوزیں بتائے تھے یہاں پہ آپ مٹم والی پلیلیسٹ کو جا کے لازمی ایکسیس کر لیں کیونکہ یہاں پہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ہیلپنگ مٹیل میں نے پروائیڈ کیا ہوا ہے اس کو جا کے لازمی ایکسیس کر لیں تو آج ہم بیسیگلی سلوشن کرنے والے ہیں CS604 کا تو چلتے ہیں اس کے قویسٹن کی طرف اور یہاں پہ میں نے آپ لوگ کے لئے قویسٹن جاؤ یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوئے قویسٹن کیا ہے کہتا جیے پراسٹ شیڈولنگ کی زیادہ اسنشل کمپنٹ آف ملٹی پروگرامنگ اور ٹائم شیرنگ اب پراسٹ شیڈولنگ جو ہے بیسیگلی یہ ایک الگرام کی بات کر رہا ہے جس کے اندھر ہمارے پاس جو مین کمپنٹ ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک تو ٹائم شیڈنگ اور دوسرا سسٹم پرفورمس یہ انہوں نے یعنی کہ اس کے اندھر سلیش لگائی اس کا مطلب کہ یہاں تو ہمارے پاس ملٹی پروگرامنگ یا اس کے ٹائم شیڈنگ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں میں سے آپ کو ایک نام یہاں پہ چوز کریں گے آپ کو ایک نام یہاں پہ چوز کریں گے یعنی کہ ایک چیز آپ نے ٹائم شیڈنگ کو نوٹ کرنا ہے دوسرا آپ نے سسٹم پرفورمس کو نوٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ایک پراسس شیڈولنگ الگرام کو چوز کرتے ہیں کہتا ہے کہ سچی اپریٹنگ سسٹم مور دن ون پراسس can be loaded انٹو مین ممیموری ان شیر دا سی پیو یزنگ ڈیفرنٹ شیڈولنگ الگرام کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اس طرح کا پیٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ملٹیپل پراسسس جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں ایگزیگیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں ممیموری کے اندر تو جب آپ نے اس طرح کے پیٹنگ سسٹم میں کوئی الگرام چوز کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر صرف دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ایک وہ الگرام جس کی پرفورمس جو اچھی ہو یعنی کہ جب ہم ملٹیپل پروگرام جو ایگزیگیوٹ کروائیں ایک ہی ٹائم میں تو ہمارے پاس جو ہمارے جو پراسسس ہے وہ فاسلی اگزیگیوٹ ہو یہ نہیں آو کہ وہ سلو ہو جائے ٹھیک ہے پہلی چیز پرفورمس آئے گی سیکنڈلی جو اس میں چیز آگی وہ ایک ٹائم شیرنگ دیکھنے جب ایک پراسسس اگزیگیوٹ ہوتا ہے میموری کے اندر تو اس کو ایک ٹائم سلوٹ کے اندر دیوائیڈ کے جاتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم لینا ہے سیکنڈلی پراسسس آئے گا تو پھر اس میں اتنا ٹائم لینا ہوگا اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سلوٹ کیا جاتا ہے ٹائم کو تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک شیڈولنگ algorithm چوز کرنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہم نے different algorithm سرنے میں دیئے ہوئے ہیں اس میں fcfs دیا گیا ہے roundroben algorithm دیا گیا ہے proti شیڈولنگ دیا گیا ہے fgf algorithm اس کا نام بتائیں اس کی reason سے دیکھیں میں نے بتا دیا کہ اس میں آپ نے صرف دو چیزوں کو دیکھیں ایک ٹائم شیڈولنگ اور دوسرہ پرفارمنس کو میں نے کیا کہ میں سیمیلی گوگل پر جا گیا میں نے وہاں پہ کھا which algorithm is best for time sharing system انہوں نے کہا roundroben algorithm جہاں یہ best ہوتا ہے time sharing کے لیے ٹھیک ہے سیپری شیڈولنگ algorithm are divided into non-primitive and primitive roundroben algorithm is most famous as it is the basis for all the algorithm used in time sharing system کہتا ہے time sharing system جتنے بھی algorithm use کے جاتے ہیں انہوں میں سے ایک best algorithm ہے وہ ایسا roundroben algorithm تو یہ roundroben algorithm کے طرف یہ point چلا گیا اب secondly میں نے سلچ کیا which algorithm is best for maximize the system performance ٹھیک ہے جو ہمیں یہاں پہ question کے اندر کہا گیا تھا کہ maximize system کی performance کو تو ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہمارے پاس roundroben algorithm جہا ہے وہ بتایا گیا اب پہلی چیز کو آپ کون سر مل گیا ہوگا کہ آپ نے کون سا algorithm چیز کرنا ہے تو آپ نے algorithm چیز کرنا ہے roundroben algorithm ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کے roundroben algorithm کے 4-5 points لکھنے جسی ویسے آپ نے اس کو چیز کی ہے سو یہاں پہ میں simply open کر لیتا ہوں roundroben algorithm یہاں پہ میں ایک website کھولی ہوئی ہے یہاں سے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں اس کے کچھ advantages آپ یہاں پہ لکھ لیجیے گا یہاں پہ جی سے لکھا ہوئی ہے roundroben algorithm is mainly designed for time sharing system یہاں پہ لکھا ہو ہے roundroben algorithm is specially designed time sharing system کے لیے the algorithm is similar to FCFS scheduling but in roundroben scheduling preemption is added which enables the system to switch between the processes اب یہ ایک بڑی important بات ہے کہ process کے درمیان switch کر سکتا ہے this is the most important point جس کی وجہ اس کو choose کرنا پڑا fix time is allotted to each process card a quantum for execution یہ جو میں آپ پہلے بات کر رہا تھا کہ ہر process time allocate جاتا ہے quantum given time دیا جائے گا پھر اس time کے اندر آپ کو complete کر na ho o context switching is used to save state for permitted process اس کے بعد یہاں پہ کافی جو اپنے پہ پہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ تاس کو time slash کے اندر divide کے جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ that is assigned to a specific task that need to be processed through it may vary from different operating system this is a hybrid model and clock driven in nature اس کے علاوہ یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے نا